ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا بنی ویلی کے خوبصورت گاؤں لوانگ ویلیج میں آج رٹائرمنٹ ہے جناب نائب تحصیل دار لیاکت علی بڑھ صاحب بڑھ صاحب نے چالی سال ریونی ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمت دی کس طرح ہمارے بنی ویلی میں رٹائرمنٹ منائی جاتی ہے ہر مذہب کے لوگ بھڑ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں حاکر صاحب کنی کمیونٹیز کے لوگ یہاں پر ہیں سر ادھر منیموم چار کمیونٹیز کے لوگ ہیں میں تھکر برادری سے ہوں یہ انکل جی مسلم برادری سے ہیں یہ انکل پنڈت ہیں یہ گدی کمیونٹی سے ہیں یہ ہمارا بھائی چارہ ہے سر تو اچھا لگتا ہے سر اچھا فیل ہوتا ہے مل جل کے ہم ہر کوئی کام کرتے ہیں کوئی شادی ہو بیاہ ہو کارج ہو یہ ہمارے بزرگو سے چلا آ رہا ہے اور سر میری ریکویسٹ ہے جو نیو جنریشن ہے ہم عمر ہیں کہ بھائی چارہ کو قائم رکھے جو ہمارا لوانکہ شروع سے آ رہا ہے بھائی چارہ اس کو قائم رکھے اس کو ختم مت ہونے دیں ایسے نوجوانوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں جو کہ ایسی پازیٹوی سوچ رکھتے ہیں اور کنی خوشی ملتی ہے ناظرین کہ جہاں پر ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں مسلم بھائی بھی ہیں جہاں گدی بھائی بھی ہیں وہاں ہمارے پنڈی صاحب بھی ہیں مولبی صاحب بھی ہیں اور مل جل کر اس خوبصور فانکشن کو چار چان لگانے میں اہم رول آدھا کرتے ہیں اور خوشی خوشی بناتے بھی ہیں اور خوشی خوشی سب کمپنیٹیز کے لوگ مل جل کر کھائیں گے پنڈی صاحب یہ کہنسی ورائیٹی آپ نے تیار کی ہے یہ مٹھے چول ہے مٹھے چول ہے مٹھے چول ہے مولبی صاحب بھی ہیں اور پنڈی جی بھی ہیں یہ کہنسی دال ہے یہ راجمہ دال ہے راجمہ دال ہے بہترین ورائیٹیز تیار ہو رہی ہیں یہ کہنسی ہے یہ مکھنی دال ہے یہ مکھنی دال ہے پنڈی صاحب یہ مکھنی دال ہے کیا ٹیسٹی دال بن چکے ہیں یہ کھٹا ہے ناظرین مولبی صاحب ہیں اور یہ پنڈی جی ہیں اور یہاں پر یہ مجھے ورائیٹی بھی دکھا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ورائیٹی ہیں مٹھے پنیر ہے یہ پھر اوپر اٹھا لو ہم نے یہ بعد میں ڈالنا ہے جو پنیر فرائی کے ہوا یہ سامنے یہ ابھی مٹھے پک جائیں گے پھر ڈالیں گے یہ اس میں ڈالیں گے باقی ورائیٹی لاگ بھگ تیار ہیں تیار ہو چکے ہیں بلکل بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ پرانہ بھائیچارہ چلتا ہے یہ ہر گاؤں میں ایسا ہے شادیوں میں بھی ایسا چلتا ہے شادیوں میں ہوتا ہے تیاریمنٹ میں ہوتا ہے کوئی پارٹی ہوتی ہے کوئی دھوم دام ہوتی ہے اس میں دونوں کمیونٹیز کے لوگ آتے ہیں اس میں پیار محبت بھائیچارہ کا ایک درس ملتا ہے مولبی صاحب مجھے بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں کتنا پرانا ہمارا بھائیچارہ ہے زرگوں کی وقت سے یہی بات چلے آ رہی ہے مل جل کر سب کارج ہم جو کرتے ہیں مل جل کر کرتے ہیں ہم تو یہی دیتے آ رہے ہیں کہ جیسے پیسے چلتا رہا ویسے ہی آگے بھی چلتا رہے پیسے سے چلے آ رہا ہے اسے آگے بھی چلتا رہے ہمارا بھائیچارہ بھی قائم رہے ناظرین اس وقت گاڑی یہاں پر پہنچ چکی ہے جناب نائب تحسلدار لیاکت علی بڑھ صاحب ناظرین نائب صاحب لوانگ میں پہنچ چکے ہیں وہ پلٹتے نہیں گزرتے ہوئے لمحے وہ پلٹتے نہیں گزرتے ہوئے لمحے پھر بھی بیٹی ہوئی یادوں کے نشان رہ جاتے ہیں گھڑی یہ علی ویدہ کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا گھڑی یہ علی ویدہ کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا ہزائے دوستان کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا ٹھہرا ناظرین نائب صاحب کے ساتھ تحصیل دار صاحب پورا کارمہ وی آئی پیز لوگ گھر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں موسیقی 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 ناظرین کھانا سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پر میزوان نے مہمانوں کے لئے یہاں پر کافی انتظام کیا ہے ویشنو یہاں پر ہیں ناظرین یہاں پر ہمارے ہندو مسلم بھائی بانٹ رہے ہیں کھانا ناظرین ہر مذہب کے لوگ کھانے کا لطف اٹھا رہے ہیں ناظرین ہماری جمع کشمیر میں ریٹائرمنٹ منانے کا ایک بہت خوصورت طریقہ ہے ناظرین یہ ہماری روزمرہ کے بہترین ڈیشز ہیں جس میں مٹر پنیر ہیں دالیں ہیں قسم قسم کی اس کے ساتھ میٹھا چوال ہے سلاد یہاں پر رکھے گئے ہیں اور پیکنگ میں پانی ہیں اس کا کافی مزہ لے رہے ہیں میزوان کی طرف سے پھل سیوہ ہے مہمانوں کو ناظرین عام لوگوں کو بھی کھانا کھلانا سٹارٹ ہو چکا ہے ناظرین ہماری پہوڑ میں مزہ دار ایک طریقہ ہے چٹائی بچھا کر آرام سے کھانا کھلاتے ہیں باری باری سے کھانا کھلانے والے آتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے کی طرقہ ہے اس کی طریقہ ہے کھانا اس کی طریقہ ہے بنے میں اس کی طریقے پڑھے کے پ کوئی ناظرین کی طریقی ہے تنکہ کو سبسرائق کرو arus کے پاس اسلام علیکم نائے صاحب آج فنکشن ہے رٹائرمنٹ کا تو میری طرف سے بہت بہت مبارک کیا محسوس کر رہے ہیں دل میں چالیس سال نوکری کرنے کے بعد میں اپنی رٹائرمنٹ کے خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ انتالیس سال دو ماہ کے طویل سرویسز کے بعد اس جس میں تیس سال ایزے پٹواری سات سال ایزے گرداؤر اور نو سال ایزے نائب تیسل دار رہنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح بکشا اور اپنے بزرگوں ماں باپ کی دوا سے اور لوگوں کی دواوں سے میں نے اپنی سرویسز آج اکتیس اگاست دو ہزار تئیس کو اختتام ہوئی جبکہ دو جولائی جولائی انیس سو چورسی سے لے کے آج دو ہزار تئیس میں میری رٹائرمنٹ آج کی دن ہو چکی ہے یہ گورنمنٹ کا ایک اصول ہے کہ جو بھی ملازم ایک بار سرکاری اس میں داخلہ پاتا ہے ایک دن اس نے رٹائر بھی ہونا ہے تو لہٰذا میں انتالیس سال دو ماں کی سرویسز کاری سرکار بخوشی بخوبی انجام دیتے ہوئے آج رٹائر ہو رہا ہوں مجھے کافی خوشی ہے کہ اب میں اپنے فیملی میں واپس آج ہوں میرا ہر کسی کو یہی میسیج ہے کہ جو بھی کام آپ کو اوپر والے نے سونپا ہے اس کو تندہی لوگوں کی جو بھی کام بنتا ہے وہ کرنا ہے اور لوگوں کی حلب کرنی ہے جو بھی کام ہو جو ذمہ ہے چاہے ایزے پٹواری جا باقی بھی ملازمیں جتنے ہیں حضرات مندھ سب کو میرا یہ میسیج رہے گا کہ وہ تند مندھن لگن سے کام کریں اور اپنے مہ باپ کی عزت کا بھی کھا پیرا میسیج سب کو یہی رہے گا کہ اپنے مہ باپ کی سیوہ کریں اور اپنا جو بھی کام ہے اس کو تندہی سے اور میرے استاد نے مجھے یہی کہا ہے کہ ڈو گوڈ اینڈ ہیو گوڈ بہت بہت شکریہ آپ نے اب ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ لائکس کمنٹس ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ